بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان جماعت ناہم کی کتاب کا باب نمبر دو تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام آج کا ہمارا لیکچر نمبر گیارہ ہمارے لیکچر کا جو پہلا ٹاپک ہے ریاست کا استحقام اور آئین کی تیاری انیس سو سنتالیس سے انیس سو چھپن تک اب جب ایک نئی ریاست وجود میں آگئی تو اس کو جو ضروری لوازمات چاہیے تھے اس میں ہمیں کون کون سی مشکلات درپیش آئیں سب سے پہلے پاکستان کو آغاز ہی میں آئین سازی کی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا کیا میں پاکستان کے وقت حکومتی امور کو چلانے کے لیے کوئی آئین موجود نہیں تھا لہٰذا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ انیس سو پینٹیس ہی کو بعض ترامین کے ساتھ اپنا لیا گیا ترامین کے ساتھ یعنی اس میں جو ضرورت تھی ایک اسلامی ریاست کے لیے اس حساب سے رد و بدل کیا گیا چونکہ یہ آئین نئی مملکت کے تقاضوں اور امنگوں کے مطابق نہیں تھا اس لیے اس کی جگہ قومی احساسات سے ہم آہنگ آئین بنایا گیا جس کے تحت وفاقی نظام رائج کیا گیا دس اگست انیس سو سنتالیس کو ابوری آئین کے تحت آئین ساز اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا اور یہ اسمبلی آئین سازی کے علاوہ مرکزی پارلیمنٹ کا کردار بھی ادا کر رہی تھی اب آئین سازی کے بعد ابتدائی مسائل کی بات کرتے ہیں میں نے آپ کو یہ ایک بات پہلے بھی بتائی کہ یہ ملک ہم نے ہستے کھیلتے حاصل نہیں کر لیا تھا جہاں ہم نے اس تحریک کے راستے میں بہت ساری قربانیاں دی تھی وہاں مملکت خدادات کے وجود میں آ جانے کے بعد ان مشکلات کا اور قربانیوں کا سلسلہ تھما نہیں تھا بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا تھا ہمارے آج کی نوجوان نسل شاید ان امور سے واقف نہ ہو لیکن ہم ان کو بتاتے رہیں گے تاکہ وہ آگاہ رہیں کہ ماضی میں ان کے بزرگ کون کون سی قربانیاں دیتے چلے گئے تھے جس کی وجہ سے ہم آج ان ازاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں تو جو ابتدائی مشکلات تھی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے ریڈ کلف ایوارڈ کی کیام پاکستان کے اعلان کے بعد دونوں ممالکی سرحدوں کے تائین کے لیے وائس وائے نے تیس چون انیس سو سنتالیس کو پنجاب اور بنگال میں حد بندی کمیشن مقرر کیے ایک انگریز قانوندان مسٹر ریڈ کلف کو ان دونوں کمیشنوں کا سربراہ یا چیئرمن مقرر کیا اختلافات کے صورت میں اسے سالسی فیصلے کرنے کا بھی حق دیا سالسی فیصلہ یعنی مسالحت کرانا دونوں میں صلاح کرانا یا کوئی ایسا فیصلہ کرنا جس پہ دونوں فریق متوفق ہوں اس کمیشن نے جو فیصلہ کیا اسے ریڈ کلف ایوارڈ کہا جاتا ہے ریڈ کلف ایوارڈ میں سرحدوں کے بارے میں جو اعلان کیا گیا تھا وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا یعنی کہ سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ بہیمانی کی گئی وہ سرحدوں کی تقسیم کے وقت ہی کر دی گئی تھی ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف انگریزوں نے کانگریس نوازی اور ہندو دوستی کا پورا پورا خیال رکھا پاکستان سے ملے ہوئے مسلم اکثریتی علاقے بھارت کے حوالے کر دیئے گئے گرداسپور کا علاقہ مسلم علاقہ تھا وہ بھارت کو دے کر کشمیر تک اس کی رسائی کو ممکن بنا دیا گیا اس طرح مسئلہ کشمیر پیدا ہوا جو آج تک حل طلب ہے ریڈ کلف ایوارڈ کے بعد دوسرا جو پہلے وہ تو ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی اس کے بعد ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش تھا وہ مہاجرین کی آبادکاری کا تھا آزادی ہند اور قیام پاکستان کے وقت یہ کہیں نہیں بات تیہ ہوئی تھی کہ پاکستان کے ہندو بھارت جائیں گے اور بھارت کے مسلمان پاکستان چلے جائیں گے بات تو یہ تھی کہ مسلم اکثریتی علاقے پاکستان کو مل جائیں گے جس میں جو اقلیتی رہ رہی ہیں وہ پوری ازادی کے ساتھ وہی پہ اپنی زندگیاں بسر کرنا چاہیں تو سبس پرچن کے سائے تلے بسر کر سکتی ہیں لیکن ہندو مسلم فسادات نے اس مملکت کے مسائل میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا بھارت میں پر امن اور آباد جو مسلم تھے ان کی بستیوں کو جلا کے راکھ کر دیا گیا قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا اور زبردستی مسلمانوں کو پاکستان میں دھکھیل دیا گیا وہ لوگ جو ان کی وہاں پہ جائیداد تھیں حویلیاں تھیں آباؤ اجداد کے وراست تھی وہاں کے رہنے والے وہ پاکستان نہیں آنا چاہتے تھے لیکن ہندو نے انہیں اس حد تک مجبور کر دیا کہ وہ بے سازو سامان لوٹے پوٹے پاکستان کی جانب ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے یہ مہاجرین اس حالت میں پاکستان آئے کہ نئی مملکت کو ان کی بحالی اور آباد کاری میں بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا یہ بے حال لوگ بہت سی مشکلات برداشت کر کے پاکستان آئے ان مہاجرین میں زخمی بھی تھے اور بیمار بھی تھے جن کو مہاجر کیمپوں میں رکھا گیا اور وہاں حیزے کی وبا پھوٹ پڑی علاج معالجے کی یہ نئی مملکت کے لیے ایک زبردست آزمائش تھی مگر مسلمانوں نے دل کھول کے اپنے مہاجرین بھائیوں کی مدد کی انہیں لباس مہیا کیا انہیں کھانا مہیا کیا اور آخر کار یہ مشکل وقت بھی گزر گیا اب تک کہ اس لیکچر میں اتنا ہی انشاءاللہ تعالی جو قیام کے لیے اللہ حافظ